آگے پڑھتے آپ کو بتائیں کراچی کا علاقہ شیرشاہ سینکرو نوجوانوں کے لیے روزکار کا ذریعہ بن گیا ہے اس علاقے میں متعدد گودام ایسے ہیں جہاں خیر ملکی اشیاء کم قیمت پر دستیاب ہیں یہ نوجوان گوداموں سے چیزیں خریدتے ہیں اور شہر بھر میں فروغ بھی کرتے ہیں سب دراباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی کے علاقے شیرشاہ میں قائم ایک دو نہیں درجنوں گودام ہیں جہاں کپڑے، کاسمیٹکس، موبائل، کھلونے، پرس، کمبل اور برطن سے میں تمام اشیاء درامدی اور کمکمت تستیاب ہیں میہاری اور کمکمت ہونے کی وجہ سے شیرشاہ کے یہ گودام شیریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں لوگ یہاں سے چیزیں خرید کر آن لائن یا بازار میں زیادہ منافع پر فروغ کرتے ہیں سبزی کا کام میں صبح چار بے شروع کرتا ہوں شام میں چار بے تک ختم ہو جاتا ہے پارٹ ٹائم پھر میں کھلونے لگا رہا ہوں بچوں کے کھلونے لگا رہا یہ کام سڑنے کرنے والا نہیں ہے نہ کوئی مطلب ہے کہ جب دل چاہے جب لگا لو علاقے شکر اس میں زیادہ مار جانے ہیں یہ عامے سو روپے کا ایک سو بیس کا پڑ جاتا ہے وہ ہم پانسو کا آگے دے دیتے ہیں ہم نے جین بنائے کہ آگے آن لائن گروبار کریں گے اور یہاں سے اچھی چیزیں ملتی امپورٹ کا مال ہوتے سارا تو بیترین چیزیں ہوتی ہیں آگے سیل بھی اچھی ہو جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ آیں عام چہریوں کے بلی تعداد بھی ان گوداموں میں خریداری کرتی دکھائی دیتی ہے ہم تو اپنے بچوں کے لیے خریدنے کے لیے ہیں اور یہاں پہ کھلونے اچھے مل جاتے اور سستے ریٹ میں مل جاتے باقی مارکٹوں کی نسبت یہاں اچھے کھلونے ملتے ہیں باہر کے اور سستے ریٹ میں ملتے ہیں ان گوداموں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں تمام اشیاء کلو کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آن لائن کاروبار بھی خوب چلتا ہے خواتین بھی کام کر رہی ہیں کچھ مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں آپ پر خود پرچیس کر کے جاتے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ تقریباً چار پانچ چھے اوڈر ہو جاتے ہیں دن کے ہم یہاں پر ان چوائز دیتے ہیں جو آپ پسندہ رہے ہیں وہ آپ لیں جو چیز آپ کو چاہیے اس کا ہم ویٹ کریں گے جتنا ویٹ ہوگا اس حساب سے ہم آپ سے پیسے لیں گے شیرشا کے ان گوداموں میں بھاری مقدار میں مال کے خید و فروخت ہوتی ہے بعض گودام ایک دو کلو بھی فروخت کرتے ہیں شیرشا کے یہ گودام نا صرف کم قیمت درامدی مال کا خزانہ ہے بلکہ لوگوں کے لئے روزگار کا ذریعہ بھی ہے کیمہمین ازرالی کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی